نہیں آتا کہ شیطان اپنا عرش تخت پہ بچھاتا ہے اور شیطان جو ہے نا اجتماع میں جماعتوں سے کارگزارییں لیتے ہیں نا کون آیا کون نہیں آیا کس نے کتنے نام لکھا تو شیطان حدیث میں آتا ہے اپنا عرش پانی پہ بچھا کے پبلک اکھٹی کرتا ہے وہ اپنے شتونگڑوں کو جمع کر دیا لیا ابھی ریپورٹ لیا ایک آکے کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کروایا شیطان کہتا ہے گناہ کروا دیا بڑے شیطونگڑے تو شو مارتے ہیں نا شیطان کے سامنے دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کر دیا شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے لکھ لو بھائی اتنے پیسے بنتے ہیں دیکھے رخصت کرو بہت سارے لوگ گناہ پیش کرتے ہیں ایک شیطونگڑا آکے کہتا ہے میں نے میہ بیوی کو لڑوا کے ان میں طلاق دلوا دی ہے حدیث میں آتا ہے شیطان اسے گلے لگا دا خاندانی کام کر کے آ رہا ہے آج تو نے شیطان کا بچہ ہونا ثابت کر دی اب جو شیطان نے میہ بیوی کو لڑوا کے جب علیتگی دلوائی تو یہ دونوں میہ بیوی صحیح تھے غلط ہوتے تو پھر تو ان میں علیتگی اچھا کام تھا نا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی حدود پر میہ بیوی قائم نہیں رہ سکتے تو آپس میں علیتگی اختیار کر لیں یہ ہے نا قرآن میں امساکم بمعروف او تسریح بحسان عزت سے رہو نہیں تو محبت سے الگ ہو جاؤ تو اگر حدود اللہ پر قائم رہنا ممکن نہ ہو پھر تو علیتگی واجب ہو جاتی ہے پھر یہ شیطان کا کام تھوڑی ہے تو شریعت کہہ رہیے کرو مارنے ایک دوسرے کو پھوڑنے ہے میہ چرسی ہے ہیروینچی ہے تو میہ بیوی میں علیتگی کروا کے شیطان خوش نہیں ہوگا روئے گا روئے گا اس لیے کہ یار یہ ہیروین پیتا تھا بیوی اس کے ساتھ رہتی تھوڑے دنوں میں وہ بھی سٹے یا ڈپریشن میں جا کے مر جاتی ہو میرے پہ الزام بھی نہ آتا اور مر کے تو جب جہاں لڑائیاں ہونا میہ بیوی میں پھوڑ رہے ہیں دوسرے کو پکڑ پکڑ کے تو شیطان چاہتا ہے یہ اسی طرح ہسی خوشی زندگی گوزار رہے ہیں شیطان کی ہسی خوشی یہی ہے مارنا دھارنا اس کو وہ ہسی خوشی سے تابع کرتے دونوں ہسی خوشی زندگی گوزار رہے ہیں ہر ایک کی ہسی خوشی الگ میہار ہے نا اس کا اور اگر محبت کر رہے ہیں شیطان کہتا ہے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں تو یہ جو حدیث میں مثال ہے کہ میہ بیوی میں محبت اس سے وہ میہ بیوی میں جدائی کروا دی شیطان نے تو اس سے وہ میہ بیوی ہیں جو دونوں آپس میں محبت کرتے ہوں اچھی بھلی ہسی خوشی زندگی گوزر رہی ہو نہ میہ غلط نہ بیوی غلط یہاں شیطان جا کے جب لڑائی کرواتا ہے نا اور الیدگی کرواتا ہے تو ایسے شتونگڑے کو بڑا شیطان گلے لگاتا ہے عام طلاقوں کو شیطان لفٹ نہیں کراتا سمجھ رہے ہو آپ نے خلا لے لیا میہ بے تہاشا مارتا پیٹتا تھا نیل لگا تو ویسے میں تو بنتا ہے بھائی میہ سے تو الیدگی ہی ہے شیطان نہیں ہے تو مفتی صاحب بھی کہیں گے شریعت بھی کہے گی تو شیطان اسی شتونگڑے کو گلے لگائے گا جہاں میہ بیوی بہت محبت سے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میہ بیوی دونوں اچھے تھے دونوں محبت کرتے تھے اتنی لڑائی ہوئی کہ طلاق ہو گئی نفرت ہوگی نا ایسی نفرتوں کو قرآن کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ہم محبت پیدا کر دیں گے جنتیوں میں دنیا کے پھڑے نہیں ہوں گے تو یار جب میہ بیوی میں یہ تعویل ہو سکتی ہے تو حضرت معاوی حضرت علی میں نہیں ہو سکتی ہے بھئی ہر بات کا غلط ہر بات کا غلط حدیثوں کے ترجمے غلط بعض حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں جو صحیح ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو جس کا وہ مفہوم ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے کوئی کھچڑی پکا کے ایک آگ لگائی بھی ہے تو یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے کہ کسی کی بات کا صرف ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی اس کے اگینس درجموں دلائل دیکھ کے اس دلیل کا ترزیہ کیا جاتا ہے جیسے اس ایتھیس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ایک داڑ جو ہے پتہ نہیں کیوں نکلی ہوئی ہے ایک آنٹ کیوں نکلی ہوئی ہے تو اس دلیل سے تو بظاہر یہی لگتا یار اگر خدا نے بنایا ہوتا تو کوئی آنٹ بھی فضول پیدا نہیں کی ہوتی لیکن اس بیس پہ اگر ہم انکار کر دیں گے تو بھئی بارش سے بھاگ کے کس کی نیچے کھڑے ہو جائیں گے پڑھنا لیکن نہیں پھر سوال پیدا ہے غلط داڑیں ہیں لیکن ادھر کیوں لگی بھی ہیں ادھر کیوں لگی بھی ہیں اور آنٹیں ایک آنٹ غلط بالفرض نکل گئی تو باقی صحیح آنٹیں کیوں بن گئی ہوئی یہ خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ ایک ایسا اصول ہے جو زندگی بھر آپ کی رہنمائی کرے گا اس سے آپ کبھی بھی کسی باطل کی باتوں میں انشاءاللہ نہیں آگے اس کو ہوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو بات میری شروع کہاں سے ہوئی تھی موضوع یہ دور ہے رہ گیا یار ہاں تو میں اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جو قوم آدھ اور قوم سمود کی ہلاکتوں کے قرآن نے واقعات بیان کی نا آج کل یونیورسٹیوں میں پروفیسر لو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت تو اس سے بولو بھائی جو خبر ہے نا خبر اگر وہ سقہ کی قابل اعتماد کی ہو تو وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے وہ سائنس سے پروف نہیں میں کہوں گی انہوں نے میرے ایک لاکھ روپے لی ہیں اجالت کے کہاں سے میں کہاں دو بندوں نے آکے گوائی دی دونوں حاجی نمازی پریزگار عدالت کے نہیں سائنس سے ثابت کرو سائنس سے بار کرو ثابت نہیں ہو سکتا سائنس سے جب ہوگا جب کیمرے لگے ہوئے ہوں کیا خیالے میں کیمرہ چلا ہو کیمرے بھی نہیں تھے چھپڑ میں یہ کام ہوا ہے تو اب ہمیں کیا تو سائنس سے ثابت نہیں ہوگا اس میں سائنس کا مطالبہ کرنے والا سائنس لیس ہے وہ خود اللوجیکل باتیں کر رہے ہیں تو یہاں قرآن سے ثابت ہے قومیات پھر صرف قرآن نہیں ہے تورات بھی ہے انجیل بھی ہے عیسائی بھی کہتے ہیں ان واقعات کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں یہودی بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کہتے ہیں یہ آبادی ملا کے دیکھو کتنی بڑی آبادی ہے تو یہ تو خود خبر متواتر ہے خود بہت بڑی اس بات کی علامت ہے کہ یہ خبر سچی ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی تو اللہ ہمیں قیامت کے وجود کا یقین نصیف فرمائے اور قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق نصیف فرمائے محبت پیدا کر دیں گے جنتیوں میں دنیا کے پھڑے نہیں ہوں گے تو یار جب نیا بی بی میں یہ تعویل ہو سکتی ہے تو حضرت معاوی حضرت علی میں نہیں ہو سکتی ہے بھئی ہر بات کا غلط ہر بات کا غلط حدیثوں کے ترجمے غلط بعض حدیثیں ہی صحیح نہیں ہیں جو صحیح ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو جس کا وہ مفہوم ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے کوئی کھٹڑی پکا کے ایک آنگ لگائی بھی ہے تو یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے کہ کسی کی بات کا صرف ایک دلیل نہیں دیکھی جاتی اس کے اگینس درجن و دلائل دیکھ کے اس دلیل کا ترزیہ کیا جاتا ہے جیسے اس ایثیس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ایک داڑ جو ہے پتہ نہیں کیوں نکلی ہوئی ہے ایک آنٹ کیوں نکلی ہوئی ہے تو اس دلیل سے تو بظاہر یہی لگتا یار اگر خدا نے بنایا ہوتا تو کوئی آنٹ بھی فضول پیدا نہیں کی ہوتی لیکن اس بیس پہ اگر ہم انکار کر دیں گے تو بھئی بارش سے بھاگ کے کس کی نیچے کھڑے ہو جائیں گے پر نہ لیکن نہیں پھر سوال پیدا ہوئے غلط داڑے ہیں لیکن ادھر کیوں لگی بھی ہیں ادھر کیوں لگی بھی ہیں اور آنٹیں ایک آنٹ غلط بالفرض نکل گئی تو باقی صحیح آنٹیں کیوں بن گئی ہوئی یہ خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ ایک ایسا اصول ہے جو زندگی بھر آپ کی رہنمائی کرے گا اس سے آپ کبھی بھی کسی باطل کی باتوں میں انشاءاللہ نہیں آوگے اس کو ہو بچی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو بات میری شروع ہاں تو میں اصل بات یہاں سے شروع ہی تھی کہ یہ جو قوم آدھ اور قوم سمود کی ہلاکتوں کے قرآن نے واقعات بیان کی نا آج کل یونیورسٹیوں میں پروفیسر لو کہتے ہیں آئے ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت تو اس سے بولو بھائی جو خبر ہے نا خبر اگر وہ سقہ کی قابل اعتماد کی ہو تو وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے وہ سائنس سے پروف نہیں میں کہوں گی انہوں نے میرے ایک لاکھ روپے لی ہیں اجالت کے کہاں سے میں کہاں دو بندوں نے آکے گواہی دی دونوں حاجی نمازی پریزگار عدالت کی نہیں سائنس سے ثابت کرو سائنس سے بار تو ثابت نہیں ہو سکتا سائنس سے جب ہوگا جب کیمرے لگے ہوئے ہو کیا خیال ہے میں کیمرہ چلا ہو کیمرے بھی نہیں تھے چھپڑ میں یہ کام ہوا ہے تو اب ہمیں کیا تو اس سائنس سے ثابت نہیں ہوگا اس میں سائنس کا مطالبہ کرنے والا سائنس لیس ہے وہ خود اللوجیکل باتیں کر رہے ہیں تو یہاں قرآن سے ثابت ہے قومیات پھر صرف قرآن نہیں ہے تورات بھی ہے انجیل بھی ہے عیسائی بھی کہتے ہیں ان واقعات کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں یہودی بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کہتے ہیں یہ آبادی ملا کے دیکھو کتنی بڑی آبادی ہے تو یہ تو خود خبر متواتر ہے خود بہت بڑی اس بات کی علامت ہے کہ یہ خبر سچی ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی تو اللہ ہمیں قیامت کے وجود کا یقین نصیف فرمائے اور قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق نصیف